پھر اللہ تعالیٰ مزید اس کی حکمت بتاتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَلْ جَمْعَانِ اور جو پہنچا تم کو اس دن جب دو جماعتیں باہم ملی تھی فَبِإِذْنِ اللَّهِ وہ اللہ کے اذن سے ہوا تھا اس سے کہا باتا چلتا ہے کہ ہر کام اللہ کے اذن سے ہوتا فتح ہوتی ہے تو اللہ کے اذن سے نقصان ہوتا تو اللہ کے اذن سے یہاں ایک اور بات یاد رکھئے کہ اللہ کا اذن یا اللہ کی مشیعت حکمت سے خالی نہیں ہوتی ٹھیک ہے جب ہمیں کوئی نقصان ہوتا نا تو ہم بڑے بیچارے بن کے کہتے ہیں بس وہ ہی ہو گیا جو اللہ کی مرضی تھی اللہ کا اذن یہی تھا اور دل میں تھوڑے تھوڑے نراز بھی ہوتے ہیں کہ اللہ کا اذن یہ کیوں تھا تو یاد رکھئے کہ اللہ کی مرضی حکمت سے خالی نہیں ہوتی جہاں بھی مشیعت کی بات آئے اذن کی بات آئے وہاں آنکھیں بند کر کے لفظ حکمت یاد کیا کریں کیا مطلب اس بات کا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کو نافذ کر دیتے اور ہمیں بظاہر وہ فیصلہ قبول نہیں ہو رہا ہوتا یا ہماری مرضی کے خلاف ہوتا ہے تو اس کو کیا سوچنا چاہیے اس میں کوئی حکمت ہے اللہ ظلم نہیں کرتا اللہ بندوں پر ذاتی نہیں کرتا اس کے پیچھے کوئی سبق ہے اس کے پیچھے ضرور کوئی فائدہ ہے کیونکہ اللہ کا قانون ہے اسر کے ساتھ اسر بھی ہے وہ تمہیں کچھ اور دینا چاہتا ہے بعض وقت ایک چیز انسان سے لے لی جاتی ہے انسان کہتا ہے یہ کیوں قبول نہیں کرتا یہ میں مان ہی نہیں سکتا میں یہ اکسپٹ نہیں کر سکتا دیکھیں جب بھی کسی کا کوئی نقصان ہوتا ہے یا اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو لوگ کیوں زیادہ پریشان رہتے ہیں اور لوگ سکون میں کیوں نہیں آتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کا فیصلہ اکسپٹ نہیں کرتے اس کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے وہ جھگڑنا شروع کر دیتے اور جو اللہ سے جھگڑے اور جو تقدیر سے جھگڑے وہ کہاں سے کامیاب ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا تو جب نقصان ہو جب کوئی پریشانی آئے جب کوئی تکلیف آئے جب کوئی فیصلہ زندگی میں غلط ہو جائے تو ہمیشہ سوچا کریں یہ اللہ کے ازن سے ہوا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے اللہ کی مشیعتی اس میں اور ساتھ سوچا کریں کبھی نراز ہو کے نہ سوچا کریں کہ اللہ کی مرضی یہی تھی مسکین بن کے آجز ہو کے نہیں کہا کریں اللہ کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں اگر میرے رب نے یہی چاہا میرے حصے میں یہی لکھا تھا مجھے اس کو یہی دینا تھا تو پھر اس میں ضرور کوئی مقصد ہے اور زندگی میں کتنی تو فیصلہ ہوتا ہے نا کہ ایک ہماری مرضی اور خواہش ہوتی ہے ہماری وش ہمارے ڈریمز ہمارے خواب اور ایک اللہ کی مرضی اور ہوتا کیا جو اللہ کی مرضی تھی پھر ہم اس کو اکسپٹ نہیں کر سکتے پھر ساری زندگی رگریٹس اور ہر روز جو ایک نئے سرے سے غصہ اور غم کی لہر آتی ہے جسم میں وہ کس سے آتی ہے عمومن اکسپٹ نہ کرنے سے تو یاد رکھیں لائف is difficult زندگی مشکل چیز ہے زندگی آسان نہیں ہے اس فیکٹ کو اکسپٹ کریں کہ اس میں ہر کام ہماری مرضی کا نہیں ہو سکتا نہیں ہوگا اللہ کے فیصلوں کو مجھے قبول کرنا ہے چاہے وہ مری مرضی کے خلاف ہے اور ہوتا کیا ہے چند دن کے بعد آپ دیکھیں گے اسی میں سے خیر نکل آتی ہے آگے جا کے انسان کہتا ہے شکر ہے وہ نہیں ہوا جو میں چاہتا تھا نہیں تو میں تو پس جاتا میں تو مسئیبت میں پڑ جاتا یہ کئی دفعہ ہم experience کرتے ہیں لیکن وقتی طور پر ہم راضی نہیں ہوتے ٹیسٹ کہاں ہے امتحان کہاں ہے اس خاص دکھ کے لمحے جب ہماری مرضی کے خلاف کوئی چیز واقع ہو جائے ہم کسی کی زندگی چاہتے ہیں اللہ اس کو بلانا چاہتا ہے ہوتا ہے نا ایسے کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے ہم کسی کی زندگی کے طلبگار ہیں اللہ اس کی موت کا طلبگار ہے ہونا وہ ہے جو اللہ نے چاہا اب ہمارے لئے لازم کہاں accept کر لیں اسی میں کوئی بہتری تھی اور تکلیف کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے جب کسی پہ کوئی دکھ آئے وہ میرے دکھ کو یاد کر لے جیسے بعض وقت کوئی بچہ ہے اس کے ماں باپ بہت ہو گئے کسی اور کے گھر میں اس کو پلنا پڑا تو عموماً بچے کیا کہتے ہیں why me میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا سوچتے ہیں نا اس طرح اور اس سے کتنی شیٹر ہو جاتی ان کی پرسنیلیٹی میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا یہ سب بچوں کے تو ماں اببہ ہیں میرے امہ اببہ کیوں نہیں اس وقت کیا سوچنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ تو پیدا ہونے سے پہلے ہی چلے گئے دیکھا ہی نہیں ماں چھوٹے سے تھے چھ سال کے بچے کیا یاد ہوتی ہے ماں کی شکل وہ بھی نہیں دیکھی آپ نے اپنی مثال دیکھے کہا کہ جب کوئی دکھ پہنچے تو کیا کرو میرا کوئی دکھ یاد کرو اب آپ دیکھیں جنگ احد میں آپ کا دکھ دانٹ ٹوٹا ہے آپ کا لوہے کی وہ جو سنگلیاں ہیں ذرا کی وہ اتنی اندر گز گئی ہیں کہ ابو عبیدہ بن جرہ جب کھیج کے نکالتے ہیں دائیں طرف سے نکالتے ہیں دائیں دانت ابو عبیدہ کا ٹوٹتا ہے بائیں طرف سے نکالتے ہیں بائیں ٹوٹتا ہے یہ اللہ کے پیغمبر ہیں جن پہ یہ دکھ آیا ہے جسمانی تکلیف دانت کا ٹوٹنا گڑے میں گر جانا موت کی خبر مشہور ہو جانا کوئی دکھ اور تکلیف کا مرحلہ ہے نہیں کسی کی زندگی میں جو آپ اس آزمائش سے نہ گزریں تو سب سے زیادہ سخت آزمائش پیغمبروں کی ہوتی ہے پھر اس کے بعد جن سے قریب ہوتے جن سے قریب ہوتے اور جب کوئی آزمائش آئے صبر کے ساتھ اس کو لیں کہیں کہ اللہ کا فیصلہ یہی تھا کہ ایسا ہی ہو ایسا ہی ہونا تھا اسی میں خیر ہے اسی میں بھلائی ہے کوئی فیصلہ اس کا حکمت سے خالی نہیں بعض وقت ہم آسانیوں کے رستے سے سیکھنا چاہتے ہیں اللہ ہمیں مشکلات میں ڈال کے سکھانا چاہتا ہے فرمایا وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَلْتَقَ الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ یہ جو اس دن ہوا تھا نا جب دو جماعتیں ملی تھی تو یہ تو سب اللہ کے حکم سے ہوا تھا وَلِعَلَمَ الْمُؤْمِنِينَ اور تاکہ وہ جان لے مومنوں کو اس کے پیچھے ایک اور خاص حکمت کیا تھی کہ مومنوں کو جان چاہ جائے نمبر ایک مومن اور منافق کا فرق پتا چلے نمبر دو مومنوں کے درجے پتا چل جائیں کون ایمان کے کس درجے پر ہے سبر کے کس درجے پر ہے استقامت کے کس درجے پر ہے دیکھیں ٹیسٹ کے بغیر اول دوم سوم تو کوئی آئی نہیں سکتا